السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے وسلم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سومرو ٹی وی دوستوں انسان صدیوں سے جانوروں کا شکار کر کے انہیں خوراک کے طور پر استعمال کر رہا ہے انسانوں کی طرح مختلف جانوروں کی خوراک بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جانوروں کے جسم کے اندر سے ملنے والی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چھلے شروع کرتے ہیں دوستوں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ مغرمش بہتی خطرناک جانور ہے جب اسے بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیر کو کھا سکتا ہے چاہے وہ زندہ ہو یا پھر مردہ اکثر جب کوئی بڑا جانور کسی شوٹے جانور کا شکار کرتا ہے تو اسے چیر پھاڑ کر نوچ کر کھاتا ہے مغرمش کے لئے کسی ٹرٹل کو کھانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب کچھ شکاریوں نے جنگل میں اس خطرناک مغرمش کا شکار کیا تو انہیں اس کے اندر بہت ہی عجیب و غریب چیز نظر آئی اس کے پیٹ میں تین کچھوے زندہ حالت میں موجود تھے ان میں سے ایک کچھوہ تھوڑا فا بیمار نظر آ رہا تھا لیکن باقی دو بہت ہی ہیلدی کنڈیشن میں تھے وہ اپنا سر اور ٹانگیں دونوں ہی ہلا رہے تھے اور ان کے جسم پر کوئی بھی بائٹ کا نشان نہیں تھا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ کچھوے اس مغرمش کے پیٹ کے اندر زندہ کسے بچ گئے یہ واقعی میں حیرت انگیز ہے دوستوں آپ سب لوگوں نے اکثر ٹی وی پر سامپ کو شوٹے موٹے ریپٹائلز کھاتے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے ریال میں بھی سامپوں کو چوے بلی کیڑے مکوڑے وغیرہ کھاتے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی سامپ مغرمش کو کھا سکتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جسے یہ سامپ کئی ہفتوں سے بکھا تھا جیسے ہی اسے مغرمش نظر آیا اس نے اسے ڈس کر مارنے کے بعد پورا کا پورا نگل لیا جس نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس کا کہنا تھا کہ سامپ کی اسکن کے اندر مغرمش کی ٹانگیں چہرہ ایون کے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی یہ سین واقعی میں بہت خطرناک تھا دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ایک انڈیا کے بیل کی ہے ہندو مذہب میں گائے اور بیل کو مقدس مانا جاتا ہے اسی لئے وہ لوگ ان کا گوشت نہیں کھاتے جب کسی ہندو کے پاس بیل بڑا ہو جاتا ہے تو وہ انہیں ایسے ہی شوڑ دیتے ہیں یہ بیل بھی جب اپنے مالک کے کسی کام کی نہیں رہی تو اس نے اسے شوڑ دیا تھا کھانا نہ ملنے کی وجہ سے یہ کافی دن تک کچرے کے دھیر سے پلاسٹک وغیرہ کھاتی رہی ایون کہ اس کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا تھا اور نیچے لٹکنے لگا تھا کیونکہ پلاسٹک حضم نہیں ہوتا اس لئے اس کے پیٹ میں ویسے کا ویسہ ہی پڑا رہا جب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تو اسے ریسکیو کے لئے لے جایا گیا آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کے پیٹ سے پچاسی کلو کے قریب پلاسٹک نکلا تھا جب اس کی سرجری کی گئی تو یہ بلکل ٹھیک ہو گئی بہرحال جو بھی ہو ان ریسکیو ٹیم والوں کو میرا سلام ہے دوستو اگر شارک کی کھورا کے بارے میں بات کریں تو یہ عام طور پر سمندر میں شوٹی موٹی مشلیاں اور دوسرے سی کی ریچرز کھاتی ہے کچھ شارک بڑی فش ڈالفن اور دوسرے میں سی میملز کو بھی کھا جاتی ہیں لیکن کیا ہو اگر ایک شارک دوسری شارک کو ہی نگل جائے بات پر ریکن کرنا مشکل ہے کیونکہ عموماً شارک اپنے جیسی شارک کو نہیں کھاتی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تیرہ سالہ شارک نے آٹھ سالہ شارک کو کھا لیا تھا جس نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس کا کہنا تھا کہ اکیس گھنٹے بعد بھی اس شارک کی پوش اس کے موں سے لٹک رہی تھی اور ان کے مطابق اس شارک کو حضم کرنے میں پانچ دن کا وقت لگا تھا شارک کا یہ بہیوئر واقعی میں عجیب تھا دوستوں صاحب دنیا کی واحد مخلوق ہے جو آلموس ہر جانور کو ہی کھا لیتی ہے اسے جہاں جو جانور نظر آئے یہ وہیں کھا لیتا ہے لیکن کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی صاحب کسی کمبل کو کھا سکتا ہے یہ بات تو سننے میں عجیب لگتی ہے لیکن یہ بات بالکل سچ ہے ان سی بی نیوز کے مطابق بارہ فٹ کے صاحب نے ایک پورا کا پورا کمبل کھا لیا تھا یہ کوئی عام کمبل نہیں تھا بلکہ یہ الیکٹرک کمبل تھا اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نے کمبل کے ساتھ ساتھ اس کی تار اور کنٹرول باکس بھی کھا لیا تھا سام کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ کمبل اپنے بیٹ کے اوپر رکھتا تھا تاکہ اسے سردی نہ لگے سام کو فوراں سرجری کے لیے ہسپتال لایا گیا اور سرجری کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا ویل ایسے پیٹ کو تو گھر پر رکھنا ہی پاغل پن ہے کسی دن تو یہ اپنے مالک کو ہی نگل جائے گا دوستوں آپ سب نے اکثر بلیوں کو اپنی باڈی پر زبان پھیرتے دیکھا ہوگا ان کی باڈی کے اوپر لگے بال ان کے موں میں بھی چلے جاتے ہیں ایسا ہونا تو نارمل بات ہے پر ان کا میدہ ان کو بھی حضم کر لیتا ہے لیکن یہ جو بلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک عجیب و غری واقعہ پیش آیا تھا یہ نہ تو کچھ کھا سکتی تھی نہ تو کچھ پی سکتی تھی جب اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ایک سرے میں ڈاکٹروں کو اس کے پیٹ کے اندر ایک بال نظر آئی اس کا وزن دو آئی فونز کے برابر تھا اسی وجہ سے بلی کے پیٹ میں کھانے کے لیے کسی چیز کی بھی جگہ نہیں بچی تھی پھر آپریشن کے بعد وہ بال ریموف کر دی گئی اب یہ بلی بالکل ٹھیک ہے دوستوں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائی لازمی کر دیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ